شیخ میں عبدالخالق صلیفی امام و خطیب جامعہ مسجد اہل حدیث کے انجھر اریسا شیخ ایک سوال ہے کلمہ گو مسلمان جو شرک و بدعت انجام دیتے ہیں مثلاً قبروں پہ اسی طرح مزاروں پہ جاتے ہیں اور اہل قبور سے فریاد کرتے ہیں ان کے لئے سجدے کرتے ہیں تو کیا ایسے مسلمان کو مشرک سمجھتے ہوئے سلام دعا رشتہ ناتا توڑ سکتے ہیں نیز ایسے مسلمانوں کا زویہ کھانا کیسا ہے شیخ واضح کریں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں عبدالخالق صلیفی صاحب اریسا سے سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ کلمہ گو مسلمان یعنی وہ مسلمان جو کلمہ پڑتا ہے اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ شرکی عامل کرتا ہے قبر اگرہ کو سجدہ کرتا ہے اور بہت سارے شرکی عامل کرتا ہے تو کیا ایسے لوگوں کو مشرک سمجھتے ہوئے ان سے رشتہ ناتا ختم کر دینا دعا سلام نہ کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے تو دیکھئے اس طرح کا فیصلہ کرنا کہ کسی کلمہ گو مسلمان جو شرک کر رہا ہے اس کو سیدھا کافر سمجھ لینا مشرک سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے یہ تکفیری ذہن کے لوگ کرتے ہیں کہ ہر آدمی ایسے لوگوں کو کافر سمجھتا رہے مشرک سمجھتا رہے اور کافر اور مشرک جیسا برتاؤں ان کے ساتھ کرے یہ قطعا درست نہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں جس برتاؤں کی بات کی گئی یہ برتاؤں تو کافر اور مشرک کے ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہئے جو پیداشی کافر ہو جو اللہ اس کے رسول کو نہ مانتا ہو یہ آپ کہتے ہیں رشتے ختم کر دیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیں یہ تعلیم تو اسلام کی نہیں ہے اسلام نے یہ تو نہیں سکھا ہے کہ کوئی کافر ہے مشرک ہے تو آپ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے اس کے ساتھ کوئی تعلق آپ کا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ آپ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکتے بلکہ قرآن نے تو بہت واضح طور پر کہا ہے کہ جو لوگ تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں جو کفار ہیں وہ تم سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں لائی نہیں کرتے ہیں تمہارا خون نہیں بات ہے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے انتبر روحم کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ نیکی کرو ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ رب العالمہ اس سے نہیں روکتا ہے تو بھائی یہ تو کلمہ گو ہیں یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں جب کفار مشرکین وہ آپ کی عنایتوں کے مستحق ہیں اگر وہ آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نیکی کرو انصاف کرو تو اللہ اس سے نہیں روکتا ہے تو یہ تو کلمہ گو ہیں ان سے کیا پرابلم ہے کسی کو یہ اگر آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے نقصہ نہیں پہنچاتے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے تو کیوں آپ ان سے قطع تعلق کریں گے کیوں ان سے آپ دعا سلام بند کریں گے کیا بگاڑا انہوں نے آپ کا جبکہ یہ کافر بھی نہیں ہے یعنی باقاعدہ ان پر کفر کا فتوہ بھی نہیں لگا ہے اور کفر کا فتوہ ہر آدمی تو لگا نہیں سکتا کہ ہر آدمی کو یہ کہہ دیا جائے جاؤ کسی کو کفر کرتا ہوئے دیکھو یا شرک کرتا ہوئے دیکھ میری کنسی کو باقاعدہ کافر اور مشرک کہنے کے لیے اور اس پر کفر اور شرک کے حکامات کو نافذ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ علماء کر سکتے ہیں جو بہت بڑے علماء کر سکتے ہیں ہر آدمی کو یہ شوق نہیں پاننا چاہیے کہ کسی کو شرک کرتا ہوئے دیکھا کسی کو کفر کرتا ہوئے دیکھا صیدہ اس پر شرک کو کفر کے گولے برسا دیئے یہ ہر آدمی کو کام نہیں کرنا چاہیے یہ بڑے علماء کام کریں تو ٹھیک ہے تو بہرحال یہ جو عوام ہے جن بیچاروں کو پتا نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ نہیں ان کی جہالت ہے جن کو پتا نہیں ہے ان کی جہالتوں کی وجہ سے ان کو آپ کافر اور مشرق مانیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان سے بھی بترین بتراؤ کرنے کا سوچیں تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہاں پر ایک تلخ حقیقت آپ کے سامنے رب دوں وہ یہ کہ اس طرح کے جب بھی سوالات ہوتے ہیں اس طرح کے جب بھی سوالات ہوتے ہیں تو ان سوالات میں ویراست کا مسئلہ نہیں پوچھا جاتا ہے یعنی صرف شوقیہ طور پر کفر اور شرق کے گولے برسانا ہے بس لیکن جہاں ویراست کا مسئلہ ہوتا وہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ قبر پوجھ رہا ہے شرق کر رہا ہے کفر کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں اگر وہ ہمارا باپ ہے تو اس کی ویراست ہم کو لینا ہے وہاں ہم نہیں بحث کریں گے کہ وہ کیا تھا مشرق تھا کافر تھا وہاں کوئی بحث نہیں یہ بحث صرف دعا سلام تعلقات کے بارے میں ہوتی ہے تو میرے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے لب یہ کیسی سوچ ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے کیلئے آپ اس طرح کی باتوں کا سارا لے جہاں مال کا مسئلہ وہاں سا بھول جائے اس طرح کی باتیں جو بھی اٹھاتے ہیں اور جو لوگ بھی اس طرح کے مسئلے کو لے کر بحث کرتے ہیں آپ ان کے سامنے ویراست کا مسئلہ رکھ دو ابھی دیکھو سارا تشدد ہوا ہو جائے گا ساری سختی ختم ہو جائے گی آپ ان کے سامنے یہ بتا دو کہ دیکھو بھائی اگر آپ اس کو اس درجے کا کافر مشرق مانتے ہو تو یاد رکھو اس کے ویراست میں اس کے بچوں کا حصہ نہیں اگر یہ مسئلہ آپ کے اببہ کا ہے آپ کے رشتہ داروں کا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ صرف یہ فکر کرو کہ رشتہ رکھنا چاہے گی نہیں آپ کو یہ فکر کرو کہ ان کے مال میں آپ کا حصہ نہیں ہے وہ مریں گے تو آپ کو ان کی پرابرٹی میں کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا تو اگر یہ بات رکھو تو ابھی دیکھو کس طرح سے یہ لوگ سنجیدہ ہوتے اور کس طرح فکر مند ہوتے تو ویراست کے مسئلے میں یہ بات نہیں شہرت ہے اور آپ نے تو زبیہے کی بات کہی ہے زبیہے کا مسئلہ بھی عام طرح سے لوگ نہیں کہتے تو آپ نے پوچھ لیا لیکن پریٹیکل لوگ اس پر بھی بحث نہیں کرتے چنانچہ آپ دیکھیں مارکٹ میں آپ چلے جائیں جو مرگا کاٹنے والے کی دکان ہوتی ہے یعنی جو مرگا کاٹ کے بیشتے ہیں مرگ چکن جو بیشتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی آدمی خرید لے گا وہ ادھر ادھر مسئلے میں بیٹھ کے اور یہاں وہاں چوراہے پہ بیٹھ کے کفر شرکے فترے دے گا یہ قبر پہ جاتا ہے کافر ہے مشرق ہے یہ لیکن جب گھر میں مطل لانا ہوگا گوشت لانا ہوگا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ کون موحد کی دکان ہے اور کون بیدتی کی دکان ہے کہیں بھی جہاں بھی آویلیبل ہے مرگی کٹ رہی اٹھا کے لے گی چلائے گا بکرا کٹا اٹھا کے لے گی چلائے گا وہاں نہیں تحقیق کرے گا اس کا زبیہ صحیح ہے کی گلت ہے تو میرے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کافر کہہ دیں اور ان پر کفر کے حقامات بھی نافذ کرنے بیٹھ جائیں اور ان سے تعلق قائم نہ کریں بلکہ جس طریقی باتیں آپ کر رہے ہیں اس طریقی باتیں تو کفار کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہئے چھے جائے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کریں جو کلمہ گو ہیں آپ تعلقات کیوں ختم کریں تعلقات تو آپ غیر مسلموں سے بھی رہ سکتے ہیں اچھا سلوک تو آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا آپ کا حتیٰ کی اگر اہلِ کتاب اہلِ کتاب جو ہیں ان سے تو رشتہ داری بھی ہو سکتی ہیں ان کے خواتین سے شادی بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ جب اہلِ کتاب جو کی مسلمان نہیں ہے اہلِ کتاب ان کے ساتھ آپ یہ سارا برطاو رکھ سکتے ہیں تو یہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں رسول کا نام لیتے ہیں اور اہلِ کتاب یہ قرآن کو ماننے والے ہیں بھئی اہلِ کتاب جو قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کو ماننے والے ہیں دوسرے انبیاء کو ماننے والے ہیں تو اس کا ان کو یہ بینیفٹ ملا کی بھئی ہم ان کی لڑکیں ان سے شادی کر سکتے ہیں اور بہت سارے معاملات ان سے ہو سکتے ہیں تو پھر یہ مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں قرآن جیسی کتاب پر ایمان رکھ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو خلاصِ قرآن یہ کہ تکفیر کی زبان نہیں سمال ہونے چاہے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو کافر کہہ دیں مشرک کہہ دیں یاد رہے کہ ہر شرک کرنے والا ہر کفر کرنے والا ضرور نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے مشرک ہو جائے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی شرک کرنے کے باوجود بھی مشرک نہیں ہوتا ایک آدمی کفر کرنے کے باوجود بھی کافر نہیں ہوتا میں صرف ایک مثال دیکھے بات ختم کرتا ہوں مثال کے طور پر اگر گن پوائنٹ پر کسی سے کفر کا کلمہ کہلوایا گیا تو اس نے کفر کیا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا اس طرح سے زبردستی کسی سے شرک کروایا گیا تو شرک تو کیا لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا چونکہ مجبور تھا وہ تو یہ ایک ایک جامپل ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے شرک کیا کسی نے کفر کیا تو کافر ہو جائے مشرک ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے بہت ساری چیزیں اور دیکھی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے شرک کیا کفر کیا لیکن کیوں کیا وجہ کیا تھی یہ مجبور تھا یا جاہل تھا اس کو پتا نہیں تھا یا کیا معاملہ تھا بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ تیہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر اور مشرک کہا جائے کہ نہ کہا جائے اس کھانے میں رکھا جائے ایسے ہی اچانک ہر آدمی اٹھکیا اور کسی کو دیکھے کہ وہ کفر کیا شرک کیا سیدھا اس کو کافر اور مشرک بلنا شروع کر دے یہ مناسب نہیں ہے خلاص قلامی ہے کہ جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں دعا سلام کرنا چاہیے ان کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھنا چاہیے جن کو آپ نے گنایا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں